بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ صحافی دوستوں کا انتہائی شکر گزار ہوں ہماری کیمرومنز پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھنے والے دوست ان سب کا میں اتحای دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارا بریس کانفرنس کو کھورج دینے کے لیے تشریف لائے اور میں ساتھی آپ لوگوں سے انتہائی معذرت میں کرتا ہوں کیونکہ میرا جہاز کوئی ایک گھنٹہ لیٹ ہوا جس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑا اور مجھے ابھی بھی ائرپورٹ سے یہاں پہ پہنچنے پندرہ منٹ لگے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ انتظار کر چکے ہو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں میرے ساتھ یقیناً نیشن پارٹی کے جو دوست سٹیج پہ تشریف فرمائے پریس کانفرنس میں کوئی بھی تعریف کا موتاج نہیں ہے دوستوں ہم نے آپ کو آج اس پریس کانفرنس میں تکلیف دینے کا جو ہماری مقصد تھا اور یہ پریس کانفرنس کرنے کا جو مقصد ہے وہ گوادر کی حوالے سے ہے یقیناً آپ صحافی عذرات یہ ضرور آپ کے علم میں ہوگا کہ گوادر کو سیف سٹی کا جو نام دیا جارہا تھا اور اس سلسلے میں گزشتہ کھیں سالوں سے کام بھی کیا جارہا تھا اور اس سیف سٹی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابھی گوادر میں انہوں نے بارڈ لگانا شروع کر دیا اور گوادر کو بلکل ایک تو مکران ڈیویجن سے پھر ڈسٹک گوادر سے بلکل ایک الگ بارڈ لگا کے ایک سلسلہ انہوں نے شروع کیا جو اس پہ گوادر کے لوگوں کا بھی رسائی نہیں اور گوادر ڈسٹک کا بھی نہیں مکران کا بھی نہیں اور وہی شہر کو بھی انہوں نے دو ایسوں میں تقسیم کر دیا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو بھی گوادر میں داخل ہوگا ہم ان کو ایک کارڈ دیں گے ایک ایڈنٹیٹی دیں گے جو بھی وہ ایڈنٹیٹی والا ہوگا اس باہر بارڈ کے اندر وہ داخل ہو سکے گا تو نیشنل پارٹی اس عمل کی پرزور مضمت کرتا ہے اور نیشنل پارٹی اس کو رد کرتا ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا ایک نیت تھا جو دو وزار دو دو وزار چار میں ان کا ایک نیت تھا کہ ہم گوادر کو وفا کے اندر دیں گے ان کو وفا کے تابع کریں گے اس میں مشرف نے اس عمل کا سلسلہ بھی شروع کیا اس وقت بھی نیشنل پارٹی نے برپور انداز میں اس کی مخالفت کیا لیکن اس میں یہ ہوا کہ جب بلوستان کے آلات انسرجنسی کی وجہ سے بہت خراب ہوئے تو اس کی اس مکروف فعل کو عمل درامت کرنے پہ وہ ناکام رہے اور ابھی اسی سلسلوں کو دوبارہ شروع کیا گیا ہے اس میں مصیبت یہ ہے کہ سیلیکٹڈ عقومت جو صوبے کا ہے اور سیلیکٹڈ عقومت جو مرکز کا ہے اور ان کا سیلیکٹر ان سب کی مشاورت سے یہ سلسلہ چل پڑا ہے اس میں ہمیں آپ اس سے ہندازہ لگائیں کہ جی سکول اس بار کے اندر ہے اور جو بچے سکول میں پڑھتے ہیں وہ بار سے باہر ہیں میمہ خانہ بلوچ کا میمہ خانہ جو ہے وہ بار سے اندر ہے اور بلوچ کا گھر میں باہر ہیں جو مسجد میں نماز پڑھتے ہیں مقتدی بار سے بار ہیں اور مسجد بار کے اندر ہیں اور وہ سٹوڈنٹس جو سکول اور کالج میں اپنی جاتے تھے پڑھنے کے لیے ان کو ایک کلومیٹر کا سفر تہہ کرنا پڑتا تھا ابھی ان کو چالیس کلومیٹر کا سفر تہہ کر کے ان بار کے اندر آتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے ایک گھنونہ منصوبہ ہے کہ جی گوادر کو بلوچستان اور گوادر سے الگ کر کے وفا کے تابع دیا جائے اور اس فعل کا ہم نے آج سے چھ مہینے پہلے آپ نے خود دیکھا کہ اسلام آباد میں جو پالیمان سے سو میٹر کے ساتھ ایک بیلڈنگ ہے جس کو ایوان صدر کہتی ہیں اور وہ ایوان صدر وہ صدر پاکستان وہ آئین کا محافظ ہوتا ہے بدبختی سے وہ آئین کا محافظ کو انہوں نے ایک مشین پہ بٹایا ہے جو مشین چلاتا ہے آرڈینیس چھاپتا ہے وہ آرڈینیس چھاپنے کا ایک ادارہ بن چکا ہے پاکستان میں جس کو ایوان صدر کھا جاتا ہے اور اسی ایوان صدر سے دو ایسے آرڈینیس بھی نکالے گئے جس میں بلوستان کی سائلی پٹی کو وفاق کے تابع لانے کی کوشش کیا گیا جس کی ہم نے برپور انداز میں سیٹ اپ پاکستان میں اس سے باہر بھی ہم نے برپور انداز میں مخالفت کیا اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ وہیں پہ ایک آرڈینیس دوسرا آرڈینیس نکالا جس میں بلوستان اور سندھ کے جو جزیرے ہیں جو آئیلینڈز ہیں ان کو انہوں نے وفاق کے تابع دینے کی کوشش بھی کیا اور آرڈینیس بھی انہوں نے جس کے بھی ہم نے برپور انداز میں سینٹ میں مخالفت کیا باہر بھی لیکن افسوس ہے کہ جو ہم نے اس حوالے سے جو ایک انسٹرومنٹ سینٹ اپ پاکستان میں میں نے جمع کیا ایک تحریک جمع کیا کہ جی اس پہ بیعث کر کے اس کو وفاق فوری طور پہ واپس لے اس کو بھی سینٹ کی فلور پہ لایا نہیں دیا گیا آج تک اس کو سینٹ کی ایجنڈا ایٹم پہ بھی لایا نہیں گیا تو جو گوادر کا یہ بدنیتی کی بنیاد پہ کہ گوادر کو بلوستان سے نکالیں گے میں سمجھتا ہوں کسی صورت ممکن نہیں ہے گوادر کی شہر کو دو ایسو میں تقسیم کر کے وہاں کے لوگوں کو عذاب کریں گے سوالی پیدا نہیں ہوتا دوسری بات یہ ہے کہ جی کارڈ ایشو کر کے سیکورٹی کے نام پہ علاقی اس گورنمنٹ کو یہ کیا ان کے علمے نہیں ہے کہ ابھی بلوستان میں سب سے پرہم علاقہ گوادر ہے ابھی گوادر شہر پورے بلوستان میں سب سے پرہم نے تو کیا سیکورٹی کیا آپ کی بدنیتی کیا سیکورٹی کارز کیا بار لگانا تو یہ سارے یہ اسلام آباد کے تابع دینا اور یہ سرانسر صوبائی حکومت صوبائی جو ایٹین ایمیڈمنٹ یا جو صوبوں کی حکومت میں ڈائریکٹ وفاق کی مداخلت ہے اور اس میں سیلیکٹڈ حکومت صوبائی بھی شامل ہے اور یقیناً ایک سی پیک کی حوالے سے بھی بات کروں گا کہ جو یہاں پہ کہا چائنا پاکستان ایکنومک کاریڈور کہ جی یہ گیم چینجر ہے یہ اس ملک کی تقدیل بدل دے گا یہ اس ریجن کو تبدیل کر دے گا ہم بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ جی یہ ریجن کو تبدیل کر دے گا اور یہ ملک کی تقدیل بدلے گا گیم چینجر ہوگا وہ سی پیک نے آج تک گوادر کے لوگوں کو ایک گیلن پانی نہیں دے سکا آج بھی لوگ پچیسزار روپے ٹینکی خریدتے ہیں جب ہماری ڈیموں میں پانی نہیں ہوتا جب بارش ہوتا ہے ڈیم میں پانی آتا ہے تو گوادر کی لوگوں کے لیے وہ اللہ کا نعمت ہوتا ہوتا ہے ادروائز آج بھی پچیسزار روپے ٹینکی بکتا ہے یہ سی پیک جو بنا گوادر کی وجہ سے اگر گوادر نہیں ہوتا اگر گوادر ڈیپ سی پورٹ نہیں ہوتا تو یہ سی پیک ہی نہیں ہوتا لیکن سی پیک گوادر کی وجہ سے گوادر کے لوگوں کو پانی نہیں دے سکا ایک انسٹیٹوشن نہیں دے سکا ایک نوجوان کو سکورشپ پہ نہیں بیچ سکا ایک ایسا آدارہ نہیں بنا سکا کہ وہاں پہ گوادر مکران ڈیویجن کے خاصوصا لوگوں کو ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن دے سکے کوئی ملازمت نہیں دے سکا مہاشی فائدہ کوئی نہیں مر سکا تو دوستوں آج ہم اس فلور کی حوالے سے آپ دوستوں کی تابوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نیشنل پارٹی کسی صورت بھی نہ جنوبی بلوستان کا شوشا نہ گوادر کو تقسیم کرنے کی شوشا یا بار لگانے کی ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں رد کرتے ہیں اور نہ صرف اس حد تک ہم اس کے حوالے سے اعتجاج کریں گے ہم اس حوالے سے تمام پارٹیوں کو اپنے ساتھ لیں گے ہم پارٹیوں کو یک جا کر کے برپور انداز میں اس عمل کی خلاف اعتجاج کریں گے اور ہم اس عمل کو رد کرنے کے لیے پی ڈی ایم جو پاکستان ڈیموکریٹک علائزیں اس فلور کو بھی ہم استعمال کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گوادر میں یہ انسانی عقوق کی خلاف ورزی ہے ہم ایومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے پاس جائیں گے کہ جی وہاں پہ ہمارے لوگوں کی انسانی عقوق کی خلاف ورزی ہو رہا ہے تو ہم کسی بھی فلور پہ نیشنل پارٹی اس مسئلے کو کنٹرول کرنے کے لیے نیشنل پارٹی اس مسئلے کو لے جانے کے لیے پارٹیوں سے رابطہ پی ڈی ایم کا فلور استعمال کرے گا اور ایک آخری بات اسلام آباد بلوچستان کے وسائل پہ آڈینیسوں کے ذریعے جو تبدیلی کر رہا ہے میں آپ کی فلور کی توسط سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ بلوچستان یا بلوچستان کے ساحل وہاں کے بلوچستان کے جزیرے وہاں کے مچہروں کے جو آزاروں سال سے ان کی افاظت کرتے ہیں وہ ان کا ہے وہ اسلام آباد کی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے کسی کی باپ کا جائداد نہیں کہ وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کے بلوچستان کے سائل کو بلوچستان کے وسائل کو اور بلوچستان کے جزیروں کو اور سندھ کے جزیروں کو قبضہ کر سکیں تینکیو ہری مچ اگر کسی دوست کا کوئی سوال کوئسن ہے تو میں آذر ہوں دیکھیں دیکھیں جو موجودہ وزیرالہ صاحب ہیں ان کے جو ترجمان یہ بات کرتے ہیں ایگریمنٹس بلوچستان کے جتنے بھی ہوئے ان کے والد صاحب کے ٹیم میں ہوئے ہیں آپ سائندک پروجیکٹ کو دیکھ لیں اس کا ایگریمنٹ چیک کر لے کہ کس نے کیا ہے دیکھیں جی امارا پیریٹ ڈاکٹر مالک کا ڈائی سال کا رہا کوئی ایسی ایگریمنٹ دکھائیں جس پہ اماری اس وقت کا کوئی سگنے شروع ہم کسی بھی اس وقت بھی ہمارے ڈائی سال میں کسی بھی معاہدہ کا حصہ نہیں رہے اس سے پہلے معاہدے ہوئے ہیں اور ابھی اگر موجودہ ترجمان صاحب یہ بات کہتے ہیں سائندک میں جو ایگریمنٹ ہوا ہے ففٹی پرسنٹ چائنہ فورٹی ایٹ پرسنٹ اسلام آباد اور دو پرسنٹ بلوشستان کیا یہ ایگریمنٹ جو بلوشستان کے وسائل کو اس طرح بے دردی سے لے جایا جا رہا ہے جس کا کوئی حساب و کتابی کلکولیشن نہیں پاکستان کے پاس چائنہ خود خام میٹیریا لے جاتا ہے وہاں سے لیٹر بھیجتا ہے تو یہ سارے جو بھی ایگریمنٹ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں ان کا زیادہ تر موجودہ وزیراعلا صاحب کے والد صاحب نے کیا مجھتا ہے دیکھئے جی جو ویسٹرن روٹ کا جو تصور تھا وہ نیشنل پارٹی نے دیا کہ جی سب سے شارٹس روٹ جو بائیس سو کلومیٹر کم ہے فرام گوادر ٹو کاشغر ہم نے یہ روٹ کا تصور ہم نے دیا کہ جی اگر واقعی آپ نے سی پیک کو کامیاب کرنا ہے تو آپ نے شارٹس روٹ کو لینا ہے فرام گوادر ٹو کاشغر جو بائیس سو کلومیٹر کم ہے یہ تصور بھی ہمارا تھا اور ہم نے اس ایشو کو کہیں باہر اسلام آباد میں لیا کہ جی سب سے پہلے ویسٹرن روٹ بننا چاہیے البتہ ایک آپ کے توصف سے ایک بات ضرور کہوں گا کہ یقینا ہم نے تو صرف ہمیں ڈائی سال عکومت ملا اس سے پہلے بھی یہ تو سلسلہ بارہ چودہ سال سے ہے لیکن ہم نے کسی بھی فلور پہ اس میں بولنے میں چیزیں رکھنے میں کمی نہیں کی لیکن میں آج بھی یہ کہوں گا کہ جی سی پیک کی حوالے سے بلوستان میں ایک انٹی بھی نہیں رکھا گیا ایک کلومیٹر روڈ بھی نہیں جو روڈ سوراب بسیما نال اور پنچگور کا اور گوادر تربت بتایا جاتا ہے یہ تو دو وزار دو میں جب ہم ڈسٹک نازم تھے ہم نے اس کے افتتا کیا تھا جب بلوستان میں انسرجنسی تیز ہوا تھا تو یہ کام بند ہوا تھا اس کے بعد انہوں نے کمپلیٹ کر دیا تو میں چیئرمن سی پیک جو جرنل ہے اس کو بھی میں یہ میٹنگ میں بتا چکا ہوں کہ جی دیکھئے ایک کوئی پروجیکٹ بتا دیا ہمیں کوئی پروجیکٹ سی پیک کے نام سے بلوستان میں اس وقت تک نہیں بنا ہاں موٹر ویز بنے دوسرے صوبوں میں وہاں پہ میٹروز بنے دوسرے صوبوں میں ہم اس کو بابانگیدول کہتے ہیں لیکن بلوستان میں نہیں بنا البتہ جو ہمارے ڈائی سال کی حکومت تھا اس میں مغربی روٹ اور خصوصاً اسپیشل اکنومک زونز کے لیے ہم نے بڑی کوشش کر کے ایک اسپیشل اکنومک زون لیا لیکن ہمارا خواہش تھا کہ جی خوزدار میں اسپیشل اکنومک زون بننا چاہیے پجگور میں یا تربت میں بننا چاہیے تھا لیکن اس